بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورس میں ہوں فوزیہ اپنے چینل ہیلت ان ہومیوبہ فوزیہ کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جس میڈیسن کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں ڈاکٹر ریکوے کا نمبر ہے جس کو کہ آر فورٹی ٹو بولا جاتا ہے اور اس میڈیسن کا جو استعمال ہے وہ ہم ویریکوز وینس کے لئے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ویریکوز وینس کی اوپر میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں کہ اس کے سائن اور سمٹمز کو اور اس میں استعمال ہونے والی جتنی میڈیسن جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے نہایتی تفصیل کے ساتھ تو اس کو آر فورٹی ٹو کو اس کے ساتھ اس لئے ڈسکس کرنا چاہا رہی ہوں جو میری پریویس ویڈیو کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور یہ بھی وہ میڈیسن ہے جو ویریکوز وینس میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی تو آر فورٹی ٹو جو ہے جیسے مہینی آپ کو بیریکوز وینس میں بتایا کہ اسё کو بھی کہا بھی کہا جاتا ہے اور ویڈیو سائٹی fuse بھی بولا جاتا ہے ویڈیو iste کے اس کے مسئلے کو سامنے رکھا جائے، تو عیفہ کی تشکم بھی تو عیف رائیت کے اسا ای گیا اور عیف وزوشتوں میں مستحب لتیرو بھی جو بھی ہاتھ اور جو عیف مستحب لانبiosis کیسے کے ساتھ اسے ٹو several علاوما oyun کے معندے ایک مسئلے如果UR ان کے لئے استعمال ہونے والی میڈیسنس ہوتی ہیں وہ آل موسٹ سیم ہوتی ہیں ان کی فانکشننگ جو ہوگی وہ ان اشیوز کے لئے سیم ہوگی وینز ہوتی ہیں یہ ہماری باڈی میں جو ہے یہ ہماری سکین کے قریب ہوتی ہیں یعنی کہ سپرفیشل وینز ہم کہہ سکتے ہیں ہماری باڈی میں جو 75% بلڈ ہوگا وہ ہمارا وینز کے اندر سکولیٹ کر رہا ہوتا ہے وینز کی فانکشننگ کیا ہوتی ہے کہ ہماری باڈی میں جتنا بھی بلڈ ہے باڈی سے ہارٹ کی طرف لے کر آنے والا بلڈ اس کو ہارٹ کی طرف لے کر آنے کا کام جو ہے وہ وینز کا ہوتا ہے وینز کی جو یہاں پہ ہماری باڈی میں دو مینز کی برانچیز ہوتی ہیں جو سپیریئر وینہ کیوا ہوتی ہے جو سپیریئر وینہ کیوا ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اپر باڈی پارٹس کا جو بلڈ ہے اس کو لے کر آتی ہے ہارٹ میں تاکہ اس میں آکسیجن شامل کی جا سکے اب جو اس کی دوسری ٹائپ ہے جس کو کہ ہم انفیریئر وینہ کیوا کہتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری باڈی سے جو ہماری لور باڈی کا بلڈ ہے اس کو لے کر اس میں ہارٹ کی طرف آنا ہوتا ہے تاکہ اس میں بھی آکسیجن کو شامل کیا جا سکے اور اس بلڈ کو بھی ہم آکسیجنیٹیڈ بلڈ کہتے ہیں تو ویریکوز وینز کے اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے پہلی وڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں پیشنٹ کو پین بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں جو ویریکوز وینز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سویلنگ ان میں ہو جاتی ہے سوولن ہوتی ہیں انلاش ہوتی ہیں اور انٹینگلڈ ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو اس میں سنٹمز کے لحاظ سے دیکھا جاتا تو اس میں پین پیشنٹ کو بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے اور ایکنگ اس کو آپ بول سکتے ہیں پریشر سر میں سنس ہوتا ہے ٹانگوں میں درد آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی اتنی خاص اتنی زیادہ اس میں علامات نہیں دیکھی جاتی ہیں سمٹائنز یہ اس انٹومیٹک ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی علامات نہیں آ رہی ہوتی ہیں ویریکوز وینز کا جو مسئلہ ہے وہ ٹانگوں کے علاوہ پیٹ کو بھی دیکھنے میں آتا ہے بازوں میں بھی سمٹائنز جو ہیں وہ وینز جو ہیں وہ بہت زیادہ سویل کر جاتی ہیں تو اس کا ایشو دیکھنے میں سامنے آ رہا ہوتا ہے ایسی افراد جو کہ کسی دیر تک کھڑے ان کا کئی گھنٹوں تک کھڑے رہنے کا کام ہوں ان لوگوں میں ویریکوز وینز کا پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ پریگنر خواتین میں ویریکوز وینز ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ مینو پاوز جن خواتین کو سٹارٹ ہو چکا ہو ان میں بھی ایسی خواتین جن کے ایج ہے پوٹی فائی پلس ہو یا وہ ففٹی پلس ہوں تو ان میں بھی ویریکوز وینز کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے آپ کو اپنوänge تک کسی کے دروپ پانی میں پانی بھی کوسٹر کریے لیے ذراکرات جو ہے اس کی ظاہر میں تک کھ رہی ہوا simpler میں ہے اور اگرบارے دراب سے د کوشید میں اپنی تک کھانے، اور صلاح اس کے بھول پانی میں اس کے دورپ by کے خانے کے بعد شہر ہے اسی طرح سے رات کو بھی آپ کے پانی کو پنی میں بھی آپ کو پانی میں لے لیں گے یہ چونکہ ایک کرانک پرابلم ہے اور یہ یک دم سے تو نہیں آ رہی ہوتی ہے تو یہ ایکیوٹ فارم میں ہوتی ہے یہ کرانک فارم میں ہوتی ہے کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے یا لونگ سٹینڈنگ یہ پرابلمز ہوتے ہیں تو اس میں کاما سکم جو ہے وہ 3 to 6 منتھ جو ہے وہ میڈیسن ضرور لینے چاہیے تب تک جو ہے وہ اس کے اچھے اثرات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور آپ کو ریزرٹس اس کے ملیں گے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اپنا لائسٹال تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا کہ اگر لمبے عرصے تک زیادہ دیر کھڑے ہونے سے آوائیڈ کریں بیٹھ کر خان کر لیں یا بیچ میں بریک سروں لے لیا کریں اس کے علاوہ ایکسرسائز جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن کو جو ہے وہ لور ایکسرمیٹی سے اوپر کی طرف آنے میں ہیلپ کرے گی ایسی ایکسرسائز کریں کیونکہ اس میں جو زیادہ پرابلم ہوتا ہے وہ وینز میں پائے جانے والے ویلز کا ہوتا ہے ویلز کے دیفورمٹی کی وجہ سے یا اس میں کسی قسم کی پرابلم ہو جانے کی وجہ سے بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے وہ طورز تہارٹ جو ہے وہ بیک ہو جاتا ہے تو ایکسرسائز جو ہے اس پرابلم کو بھی وہ کافی حد تک امپروف کر دیتی ہے ای ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پلیس لائک ایٹ اور سبسکرائب تو میش چینل اللہ حافظ